موسیقی 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 کانگریس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو اڈانی اور امبانی سے کتنے ٹیمپو مال ملا ہے اب یہ ایک سوال بڑا عجیب ہے کہ اب سے پہلے اڈانی اور امبانی کے موڈی جی سے جو تعلقات ہیں وہ دنیا جانتی ہے لیکن اس سب کے بیٹ انہوں نے یہ بات بھی کہی رامپنیانی جی سے ہماری بات ہوتی رہی ہے آپ نے اب تک کئی بار ان سے ہمارے پلیٹ فارم پر بات کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے وہ شروع سے راہل گاندھی کی جو بھارت جوڑو یاترہ تھی پھر نیا یاترہ تھی اس سے انہیں کافی امیدیں تھیں کہ دیش کے حالات بدل رہے ہیں میرا بھی اس وقت بھی کہنا تھا اور آج بھی کہ کوئی بھی جھوٹا مکار لیتا چار ہزار کلومیٹر پیدل نہیں چل سکتا دکھاوے والا وہ ہوتا ہے جو فوٹو کچوا کر کے نکل لیتا ہے اور لوگوں کو دھک کے کھلاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا اس وقت کیا حالات ہیں کیسا وہ محسوس کر رہے ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں رامپنیانی جی کو آپ نے اب سے پہلے کئی بار سنا ہے میڈیکل بیک گراؤنڈ ہے سماج سیوہ میں ایک لمبے عرصے سے جڑے ہوئے ہیں اور بہت سی کتابیں لکھی ہیں آر ایس ایس بی جے پی کے نظریہ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں مذہب کی بنیاد پر جو نیشنلزم ہے اس کے وہ خلاف ہیں اس لیے کہ اس کے نتیجے بہت برے آتے ہیں جو نتیجے ہم نے اور جگہوں پر بھی دیکھیں رامپنیانی جی ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ بھی سمجھ دے رہتے ہیں اس کے لیے شکریہ آپ بتائیے کہ اب راہل گاندی کا یہ بیان کے چار تاریخ کو اپوزیشن کی سرکار بن رہی ہے ڈی فوکس نہ ہوں اپنے روزگار مہنگائی اور وہ ساری چیزوں پر نظر رکھیں کسی بھی چھلاوے میں نہ آئے یہ کہنے کی کوشش کی ہے آپ کو اب کیا لگ رہا ہے ملک کی یعنی ملک کس سمت میں جا رہا ہے کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے جی دیکھئے پہلے تو آپ کا شکریہ اور آپ نے پرانی بات بھی یاد دلائی تو راہل گاندی کی جوڑو یادرہ سے لے کر ابھی تک کا راستہ ہے وہ کافی ایک لمبہ رہا ہے اور کافی ہوبفل آشاد آیا کر رہا ہے اور اس میں ہم نے لگاتار دیکھا ہے کہ جو جھوٹ کا پروپوگنڈا بی جے پی آر ایس ایس نے فیلایا ہے اس کے خلاف بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں اور یہ آوازیں لوگوں تک جا رہی ہیں اور جیسے کہ ایک بات کی گئی کہ وہ مددہ اٹھائیں گے ہندو مسلمان کا ہم لوگوں کو مددہ اپنے مددوں پر ٹکے رہنا ہے روٹی کپڑا مکان، نوکری، ہیلز، ایڈکیشن وغیرے وغیرے پر ہٹی کا رہنا ہے تو وہی بات ہوئی ہے اور آج جنتہ کے بیچ میں جیادہ تر یہی مددہ جیادہ آ رہے ہیں کہ مہنگائی کتنی بڑی، بے روزگاری کتنی بڑی، گریبی کتنی بڑی، امیر کتنے امیر ہوتے گئے اور اسی کے ساتھ ساتھ پہلے آپ نے جو نرک کیا کہ تین چرنوں کا چناؤ ہو چکا ہے اور اس میں ایسی موٹیک طور پر ایسا لوگوں کو انمان ہے کہ اس میں بھاج اپا کو کافی پیچھے ہارٹ کرنی پڑی ہے پچھلی بار ان سیٹوں پر جہاں چناؤ ہوئے ہیں ان سیٹوں پر ان کا جو دب دبا تھا وہ دب دبا اس بار نہیں دیکھ رہا اور پہلے سے ہر جگہ ان کی سیٹیں کم ہونے کی امید ہے تو میں تو یہ امید کر رہا ہوں کہ جیسے مین سٹریم میڈیا تو زیادہ اس میں کچھ کرنی رہا پر جو باقی چینلز ہیں انہوں نے بہت سفلتا پوروک لوگوں کی باتوں کو آگے فیلایا ہے اور لوگوں کے من میں تو ہے ہی کہ ہم لوگ کتنے بیحال ہیں حالات کتنے خراب ہیں لوگوں کے من میں تو یہ بات ہے اور یہی بات کئی آپ کے جیسے چینلز بھی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں دیش کی سچائی کو دکھا رہے ہیں تو اس کے قارن ایک الگ پریسیتی بن رہی ہے اور وہ پریسیتی میں جو راہل گاندی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے سرکار بنے گی اس میں مجھے کوئی حیرانی نہیں ہو رہی اس کے کافی سمبھاؤنا مجھے دکھائی دیتی ہے کیونکہ جو بھی کئی راجے تو ایسے ہیں جہاں بی جے پی کا کھاتا بھی نہیں کھولے گا اور کئی جگہ جہاں پہلے انڈیا گھڑ بندن کے لوگ بکھرے ہوئے تھے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ پہلے پچھلے چناؤں میں انڈیا گھڑ بندن کے لوگ بکھرے ہوئے تھے ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے تو ابھی وہ ساتھ آگئے تو اس سے ان کی طاقت بڑھ گئی اور وہ جو ووٹ کٹتے ہیں اس بات میں نہیں کٹیں گے تو راہل گاندی جو کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس میں کافی سچائی دگ رہی ہے اور دیش اسی طرف جاتا ہوا دکھ رہا ہے پنیانی جی اب تک موڈی جی نے جو لوگ سبح پرچار ہے اس میں کئی باتیں کہیں اور اس پر جس مثال کے طور پر راجستان میں جو انہوں نے کہا کہ ہندووں کی سمپتی چھین لی جائے گی اور وہ مسلمانوں کو یعنی زیادہ بچے پیدا کرنے والوں کو دے دی جائے گی پھر یہ کہا کہ پاکستان میں جشن منائے جائے گا اگر کانگریس کی حکومت بنے گی اور اب تو اس حد تک آگئے کہ انہوں نے کانگریس سے سوال کر دیا کہ آپ کو اڑانی امبانی سے کتنے ٹیمپو مال ملا ہے جس پہ راہل گاندی نے کہا کہ اس کے ڈرائیور تو موڈی جی ہیں اس ٹیمپو کے تو یہ یہاں تک نیچے گرنا عام طور پر جو نوجوان نسل ہوتی ہے جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو سیاست کی اس گہرائی کو نہیں جانتے وہ کوئی جب بڑا آدمی کوئی بات کرتا ہے اب میں بڑے آدمی کو ڈیفائن نہیں کر سکتا کچھ لوگ میڈیا کے ذریعے بنایا جاتے ہیں کچھ لوگ واقعین بڑے لوگ ہوتے ہیں جو دیش کی چنتہ کرتے ہیں تو جب کوئی بڑا آدمی کوئی بات کرتا ہے تو اس پر لوگ وشواس کرنے لگتے ہیں کہ اتنے بڑے آدمی نے کہی ہے تو بات تو ٹھیک ہی ہوگی لیکن اب کچھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی آپ انتظار کرو وہ پبلک سٹیج پر رونا بھی شروع کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ کوئی آدمی کتنا بھی بڑا ہو میڈیا نے کتنا بھی اس کو پروپوگینڈا کر کے بڑا جتی بتایا ہو پر آخر کر ایک جھوٹ بولنے کی بھی سیمہ ہوتی ہے اور ابھی لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک وہ لگاتار جھوٹ بولتے جا رہے ہیں اور کل کے دن کل کے دن کئی لوگوں نے جشن بنایا کہ آج موڈی جی نے کوئی جھوٹ نہیں بولا کوئی جھوٹ نہیں بولا انہیں کہا انہوں نے کوئی بیانی نہیں دیا تو جھوٹ کہاں سے بولیں گے تو کئی لوگوں نے یہ جشن بھی بنایا تو ابھی ان کی پول تو کافی کھل رہی ہے کئی اندفق تعدیدی کہیں گے کہ بھائی اتنا بڑا آدمی ہے اس نے جو کہا وہ سچ ہوگا پر وہ اپنی زندگی میں جب حالات دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہندو مسلمان مسلمانوں کے قلاف نفق پھیلانا پھر مغل راجاؤں کو بیچ میں لے آنا پھر وہ مچھلی اور مٹن ہو لے آنا اور یہ کون بشواس کرے گا کہ کانگریس آپ کے گھر میں ایکسریل آ کے باجرے کے ڈرم میں سے سونے کا سونا نکالے گی اور مسلمانوں میں دے دے گی یا عورتوں کا جو منگل سوتر ہے وہ لے کے مسلمانوں کو دے دیں گے یہ کون بشواس کرے گا اس کا بہت اچھا جواب پریانکا گاندھی نے دیا تھا پریانکا گاندھی نے کہا تھا کہ میری ماں کا منگل سوتر دیش پہ قربان ہو گیا میری دادی نے اپنا منگل سوتر دیش کو دان دے دیا تو یہ بھی ایک اس کی ایک بھاوناتمک اپیل بھی ہے کہ یہ ایک ایسی ایسا پریوار ہے جس میں سے دو شہادتیں بڑی ہوئی ہیں اور وہ بھی عورتوں کو اپنے منگل سوتر سے گوانا پڑا اور ادھر یہ مودی جی بات کر رہے ہیں کہ کانگریس آپ کا منگل سوتر چھین لے گی اور مسلمانوں میں باٹ دے گی تو ایسی مزاکیا باتوں پر کون وشواس کرے گا کیونکہ لوگوں کی ناسمجھی کی بھی ایک ہاتھ ہوتی ہے اتنی بڑی ناسمجھی لوگوں میں ہوگی ایسا مجھے لگتا نہیں ہے اور ابھی تو کیونکہ ان کی ایک عادت بن چکی ہے ایک کے بعد ایک اس ٹوٹار کے جملے فیکنا اور جھوٹ بولنا تو ابھی اس پر کوئی وشواس ہوگا ایسا مجھے لگتا نہیں ہے لوگ بھی کافی سجب ہو گئے ہیں اور لوگ اپنی زندگی کو بھی دیکھ رہے ہیں اس کے حساب سے راہل گاندی جو کہہ رہے ہیں اس میں کافی سچا ہی دکھائی دے رہی ہے مجھے اچھا آپ نے بیچ میں ہلکے سے مزاق کی بات کی تو آج کل چونکہ ویڈیو کا زمانہ ہے تو اس قسم کے مزاق بھی میں دیکھ رہا تھا کل کہ کسی نے کہا کہ گجرات کی آنٹی کا منگل سوتر لے کر کے کوئی بھاگ گیا تو یہ بہرحال ذاتی ٹپنی ہو سکتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے لیکن ایک سیمہ ہوتی ہے بھاوناوں سے کھیلنے کی اچھا اب یہ بتائیے کہ اپوزیشن میں راہل گاندھی تو بہت ہی مضبوطی سے بہت سی باتیں کر رہے ہیں ملک اور جن کھڑگے بھی کافی مضبوطی سے باتیں کر رہے ہیں اور آپ کو کون کون نام ایسے لگ رہے ہیں جو واقعا جو انہیں کام کرنا چاہیے وہ کر رہے ہوں آپ کے مہاراشترہ سے ایک بڑا بیان پچھلے دنوں آیا ہے ان کا پوار صاحب کا شرط پوار صاحب کا کہ اس الیکشن کے نتیجے میں ہو سکتا ہے بہت سی پارٹیاں کانگریس میں واپس جوئن کر لیں تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہے وہ بہت ہی اہم بیان ہے دیکھئے وہ بہت اہم بیان ہے اور باقی پارٹیاں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو کئی کشیتری ریجنل پارٹیز ہیں وہ کانگریس میں مرج ہونے کی تو پوسیبلیٹی نہیں دیکھ رہی پر کانگریس سے تال میل بڑھے گا یہ مجھے پورا وشواس ہے کہ جیسے انسی پی اور کانگریس میں شرط پوار اور کانگریس میں ایک تال میل بڑھ گیا ہے اب وہ ایک دوسرے میں مرج ہوں گے یہ بات اور ہے اور کئی ریجنل پارٹیز بھی ہیں جو کانگریس سے اپنے آپ کو نزدیک پا رہی ہیں جیسے ممتاب انرجی ہے اخیلیش یادو ہیں اور کمیونس پارٹی کو بھی ابھی کیسا کہا جائے ریجنل کہا جائے جو بھی کہا جائے وہ بھی ایک پرکار سے ویچارک طور پر کانگریس سے کافی نزدیک آئی ہے جہاں تک موڈی کو ہرادے کا سوال ہے لوگ تنتر کو بچانے کا سوال ہے سامیدان کو بچانے کا سوال ہے اس معاملے میں کئی پارٹیاں ابھی کانگریس سے کافی نزدیک آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں تو شرط پوار جی کا بیان اس سندر میں دیکھا جانا چاہیے کہ پارٹی مرچ ہو یہ تو ایک الگ بات ہے پر ایک ہے کہ وہ ویچارک روپ سے ایک پرکار کا ایجنڈا لے کر چلنے کی ان کی تیاری ہے یہ بات اس سے بالکل کلیر ہو جاتی ہے اچھا ابھی جس طرح سے الیکشن لڑا جا رہا ہے جس میں بہت کلیریٹی ہے اپوزیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ سمیدان اور پرجا تنتر کو بچانے کے لیے یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے یہ الیکشن ہو رہا ہے دوسرے طرف امیت شاہ جی نے کہہ دیا کہ یہ موڈی ورسس راہل نہیں ہے بلکہ وکسط بھارت اور وہ دوسرے طریقے سے وہ بات کہنے کی کوہشش کر رہے ہیں تو وہ وہ بار بار وکسط بھارت کی بات کر رہے ہیں پچھلے دس سال میں انہوں نے کیا کیا وہ کچھ گنوا نہیں رہے کہ کیا کچھ وکاس کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا لوگ اب بھی کہیں دھوکے میں آ سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعا ان اس جملے بازی میں چونکہ ایک بار انہوں نے الیکشن کے بارے میں کہا تھا کہ پندرہ لاکھ کی بات جو کہی تھی وہ تو سیاسی جملہ تھا تو اب یہ ان نئے جملوں میں کیا اب بھی لوگوں کے فسنے کے چانس ہیں آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں نئے جملے میں لوگ فسیں گے ایسا مجھے نہیں لگتا مکھے قارن یہ ہے کہ لوگ اپنی جندگی کے حالات دیکھ رہے ہیں اسی کروڑ لوگوں کو پانچ کلو راشن پہ جینا پڑ رہا ہے اور جہاں تک بھارت میں گریبی ہے گریبی بڑھ گئی ہے جیسے آکس فیم کی ریپورٹ نے بتایا سروائیول آب دریچیس وو ریپورٹ کا نام ہے بڑا بہتر نام ہے اور اس نے کیسے بتایا کہ دیش کے چالیس پرتیشت سمپتی دیش کے کے بعد ایک پرتیشت لوگوں کے پاس ہے تو اس کے چلتے لوگ جب اپنے جیون میں محسوس کر رہے ہیں تو امید شاہ کی بات پر کیسے وشواس کریں گے کہ بھارت میں وکاس ہوا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے اتنے گیس سیلنڈر دیئے گیس کنیکشن دیئے اور سیلنڈر لوگ خرید نہیں سکتے اتنے ہم گھر بنوائے گھر آدھے بنے ہیں آدھے نہیں بنے ہیں اتنے ہم نے بینک اکاؤنٹ کھلوائے بینک اکاؤنٹ کھلوائے کے کیا فائدہ اگر اکاؤنٹ کھا لی ہے تو تو یہ سب چیزیں لوگ محسوس کر رہے ہیں اور اپنے ایکسپیرینس کے آدھار پہ اپنے انموں کے آدھار پہ یہ امید شاہ جیسے جو ان کے جملے لگاتار فیکتے رہتے ہیں اس بار ان کے جملوں پر وشواس ہوگا ایسا مجھے بالکل بھی نہیں لگتا اچھا اب میں آپ کی رائے لوگوں کو اب کیا ہے چونکہ کافی کروشل ٹائم ہے ابھی بے فکر ہو کر کے پیر پھیلا کر کے سونے کا ٹائم نہیں آیا ہے ابھی بہت ہی الیرٹ رہنے کا ٹائم ہے چونکہ تین مرحلے ہوئے ہیں ابھی ووٹنگ کے چار ابھی باقی ہیں یہ سات مرحلوں میں کرانا خود اپنے آپ میں ایک ان کی سٹریٹیجی رہتی ہے جیسے بی جے پی اور الیکشن کمیشن نے مل کر کے تیکیہ آؤ کہ کیسے کیسے منپلیٹ کرنا ہے لیکن اب کیا کچھ کرنا چاہیے دیش کے لوگوں کو خاص طور پر نوجوانوں کو ان لوگوں کو جو اس سرکار کے پیڑت ہیں جن کو روزگار نہیں مل رہا میں کبھی کبھی دکان پہ جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی ایک چیز لیں گے اور جلدی سے دکان سے ہٹ جائیں گے ایسا لگتا ہے بیچاروں کے جیب میں پیسہ نہیں ہے وہ بالکل ایک ٹائم کے کھانے کے لیے سوچ پا رہے ہیں دوسرے ٹائم کے لیے بھی نہیں سوچ پا رہے ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے سیکھئے ایک جو سات پیرنوں میں الیکشن رکھا ہے ملٹا لگ رہا ہے کہ ایسی جو ہوا بند رہی ہے بی جے پی کے خلاف وہ سات چرنوں میں دیرے دیرے اور مضبوط ہوتے جائے گی اور لوگوں کا جو یہ کانفیڈنس ہے کہ بھئی بی جے پی کو ہرائے جا سکتا ہے اور ان کے جو دعوے ہیں کہ یہ چار سو کے پار جائیں گے اس کی پول کھلتی جا رہی ہے تو ویسے تو الیکشن کمیشن یہ بی جے پی کا ایک بھاگ بن گیا ہے اس میں کوئی آٹونومی ہے نہیں وہ بی جے پی کے اشاروں پر چلتے ہیں اور اس کا ایک الٹا بھی پرباہ ہو سکتا ہے کہ سات چرنوں میں ہیں تو جہاں تک اپوزیشن انڈیا الائنس ہے اس کی ہوا پہلے سے اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے ایسا یہ دیکھنے میں ملتا ہے اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو خود کا انفعہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے جب لوگوں کی جیب کھالی ہے پیٹ کھالی ہے کھالی پیٹس ہوتے ہیں تو ان میں تو یہی بات آئے گی کہ بھئی سرکار بدلنا چاہیے بدلاؤ ہونا چاہیے اور جو اتنی جملے باجی والی سرکار ہے اس کی ابھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ مددوں کے سرکار آدھار پہ ابھی دیکھئے ایک طرف انڈیا الائنس ہے جو کیول مددوں کی بات کر رہا ہے اور حجبہ ہے جو کیول وہ نفرت کی رائی جیتی اور دوسرے آدھار پہ چلتی ہے تو لوگوں میں تو ابھی یہ بات بہت کلیر ہو گئی ہے تو اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ انڈیا الائنس کے پخش میں یہ چیزیں جائے ہیں اب اس وقت مطلب نوجوانوں کو عام لوگوں کو کتنا کیسے ستر کرانا چاہیے کیا کچھ کرنا چاہیے یہ تھوڑا سمیں اور جاننا چاہتا ہوں دیکھئے نوجوانوں کو تو مکھے روح سے جو پرانے جہاں چنا ہو چکے ہیں اس میں ایک طرق سے کوئی بدماشی نہ ہو کوئی دوسرا چیز نہ ہو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور دوسری طرف سے ان کو دوسروں لوگوں تک سندیش لے جانا چاہیے کہ پہلے تین چرنوں میں جیسے چناو میں دکھ رہا ہے کہ اونٹ کروٹ بدل رہا ہے اور اس چیز کو مینٹین کرنا چاہیے کہ جو پارٹی چار سو پار کا دعویٰ کرتی ہے چار سو پارٹ یہ بھی ایک جملہ ہے یہ بھی ایک چناوی پرچار ہے اس کے قریب نہ جا کر ہم سیدھا سیدھا انڈیا الائنس کے پخش میں ووٹ کریں اور تاکہ ایک بار سرکار بدلے اور نئی سرکار پر ہم اپنے مددوں کے آدھار پر مانگی رکھ سکیں جو لوگوں کو باٹنے والی مانگے نہ ہو مضبوط کرنے والی مانگے ہو اس پرکار کی چیزوں کا نوجوانوں نے دوسرے لوگوں تک لے جانے کی کوشش کرنا چاہیے جی جی بہت بہت شکریہ میں یاد دلا دوں کہ اب راہل گاندھی پندرہ اگست تک سرکاری نوکریوں کو کھولنے کی بات بھی کر رہے ہیں اور جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں نوجوانوں کو واپس اس امید کی طرف امید کی کرن ان سے نظر آ رہی ہے کہ ان کو ضرور کوئی نہ کوئی بھوش بنانے کا موقع ضرور ملے گا ایسے حالات میں جو ملک کے بدلتے ہوئے حالات ہیں اس کو سمجھتے ہوئے صحیح فیصلات لینا بہت ہی ضروری ہے بہت بہت شکریہ رام پنیانی جی آپ نے ہمیں وقت دیا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہیں مجھے دیجئے